بسم اللہ الرحمن الرحیم محضب معاشرے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے ان میں خواتین کا کردار جو ہے وہ نمائی رہا ہے ابھی ریسنٹلی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا مختلف ممالک میں جو کیبنٹس ہیں ان میں منسٹر تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی وومن آ رہی ہیں اور یہ چیز اس میں کوئی نوکی بات نہیں ہے لیکن ایسے معاشروں میں جہاں فیمل کی ایکٹیف پارٹسپیشن نہ ہو وہاں پہ باتیں عجوبہ لگتی ہیں لیکن ناظرین اس کے ساتھ مسائل بھی کچھ پاکستان جیسے ممالک میں انڈیا میں جو ممالکیوں کے دونوں کا کلچر تقریباً مور ارلیس سیم ہے اس میں خواتین کے لیے جو مسائل ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں as compared to developed nations انڈو پارک میں کچھ چیلنج is different ہے education کے حوالے سے آج بھی out of school خواتین کے بچیوں کی تدار دیکھیں تو بہت زیادہ ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اوپر growth اٹھ کے آتی ہے آپ دیکھتے ہیں middle level پہ metric level پہ inter and bachelor's and master's تو وہ تدار بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے اس میں دیکھیں corporate sector میں دیکھیں تو وہاں پہ participation بالکل لو ہے لیکن ابھی پاکستان میں بھی مقلف اداروں میں corporate sector میں academia میں SME sector میں female leaders جو ہیں وہ top پہ آ رہی ہیں تو ہم اپنے جو بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ بھی ایک level پہ ایک top position پہ آ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے کیا آپ کو challenges ہیں جو face کرنے پڑیں گے ان سے آپ کیسے نمیٹ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو education wise skill wise کس طرح سے enhance کر سکتے ہیں corporate sector میں اگر آپ نے آنا ہے کہ کسی بھی organization میں اپنے کام کرنا ہے تو آپ کو کس طرح سے تیار ہو کے آنا ہے آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو equip کرنا ہے skill wise آپ کو جو challenges ان کو کیسے face کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا ایسے ابھی بھی issues ہیں جو face کرنے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ ایسی working مدد ان کے بچے جو ہیں ان کو چھوٹے بچوں کو رکھنے کے لیے day care نہیں ہیں ابھی بھی ایک public sector university ہے میں اس کا نام لینا پسند نہیں کروں گا on air وہاں پہ day care تو موجود ہے لیکن جو mothers ہیں انہوں نے خود اس کو manage کیا ہوا ہے کیونکہ university کی management جو ہے وہ اس پہ پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے تو اس وقت کے ناظرین challenges آج ہم discuss کریں گے اس کو امیر ساتھ بڑا زبدست panel موجود ہے میں تعرف کراتا جو امیر ساتھ موجود ہیں مریم خاور صاحبہ آپ چیف executive officer ہیں لاہور transport company کی madame welcome to the show آپ کا ساتھ دے رہی ہیں جویریہ ملک صاحبہ آپ director marketing and communication icm ap کی اس کے علاوہ بہت سے آپ کا portfolio ہے اس کے بارے میں ان دونوں سے ہم بات کریں گے یہ خود بتائیں گے مزید اپنے بارے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نصار صاحبہ آپ ایک last telco کے ساتھ کام کر رہی ہیں senior level پہ پریجنل director level پہ اس کے ساتھ آپ corporate trainer بھی ہیں آپ کا sales کے اندر بھی کافی سارا experience ہے last teams کو manage کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ دے رہی ہیں مرسومہ زیشان صاحبہ آپ director people operations ہیں conference میں اس کے علاوہ آپ نے academia میں بھی کام کیا اور علمز میں سے پہلے آپ موجود تھیں welcome everyone to the show thank you thank you so much مریم صاحب آپ سے start کرتے ہیں میرا تو آپ کا institution بھی same ہے belong to gc آپ بتائیں کہ آپ public sector میں particularly کام کرنا ہوتین کے لئے پہ top position پہ جہاں پہ کلچر بڑا کمپلیکس ہے ستاف کو manage کرنا زرہ ڈیفرین ہے آپ کیا سمیجھیں کہ آپ کے ساتھ تک کیسا رہا جی معظم عورتوں کے لئے چاہے وہ public sector ہے private sector ہے college ہے university ہے even family ہے عورتوں کے لئے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جی private sector کے کچھ دیادہ اچھے اصول ہوں گے public sector کے کام ہوں گے i've worked with both the sectors i started my career with private sector اور میں نے وہاں دس بارہ سال کام کیا and i find very good people with myself پھر میں پبلک سیکٹر میں آئی ہے اور پبلک سیکٹر میں بھی مجھے بہت اچھے لوگ ملے دیکھے میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو زیادہ پرابلمس اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بہت دری رہتی ہے عورت کو اس کا دیو سٹیٹس بتانا اس کی فیملی کا ایک پہلا بنیادی فرض ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے امپورٹن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ومن امپاورمنٹ پر بات کرتے ہیں تو صرف عورت کو رٹا دیں کہ تم بہادر ہو تم یہ ہو اس کو بہادر کرنے والے اس کے پیرنٹس اس کی فیملی اس کا ہزپنڈ اس کے بچے یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے دوست اس کے اس سازہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کی بہت مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے شروع سے ہمیں یہ ریلائز کروایا ہے کہ جی آپ لوگ خواتین ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے یہ نہیں کرنی آپ کو یہ چیز ملے گی یہ نہیں ملے گی آپ بھی انہی ساری چیزوں کی بقاعدہ طور پر مناسب جیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جت میں لڑکے کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ لڑکوں کے سکول میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لڑکیوں کے سکول میں جائیں گی میں تھرو آؤٹ کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں گورنمنٹ کالج میں بھی کو ایجوکیشن ہر جگہ تو صرف اس آسا اور پیرنٹس اگر یہ ریلائز کروا دیں بچیوں کو کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور جانا ہے میں پبلک ٹرانسپورٹ پر چڑھتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی اپنی کلاسیز اٹینڈ کرنے جاتی تھی ایشوز آتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دو لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اور آگے ہی نہ جا سکے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اپنے کریئر کے لیے کچھ مقصود لوگوں کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے آپ کو آگے آنا ہے مقابلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور پبلک سیکٹر میں میں سب سے امپورٹنٹ بات بتا ہوں رسپیکٹ بہت ہے بہت رسپیکٹ ہے پرائیوٹ میں بھی ہے اور پبلک سیکٹر میں میں جیسے دارے میں کام کرتی ہوں ہاں تین سو چار سو مرد ہیں انہاں دا انلی لیٹی جو چیف ایگزیکٹیو ہے تو میں اس میں اپنے کریڈٹ سے زیادہ ان کو کریڈٹ دیتی ہوں دی آر سو جنٹل من دی آر سو گوڈ کہ انہوں نے ایسپٹ کیا کہ ہماری میں یہ سوال آپ سے کرنا لینا تھا آپ نے میرا سوال چھین لیا ہماری بہت ایک خطور ہے میں نے یہ سوال چھین لیا ہے اسی طرح مردوں میں بھی کچھ کمیونٹی ایسی ہے جو غلط کرتے ہیں اس کی بیس کے اوپر میں پوری کمیونٹی کو تو غلط نہیں کہہ سکتی پنک منیورٹی اور بلو میجورٹی میں اس کانسٹ سے بہت دور ہوں ٹھیک ہے ہم ایک ہیں ہم لوگوں کو اللہ نے جس مرد کو ایک اللہ نے ہم سے زیادہ حقوق دی ہیں اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور وہ ہمارا فرض ہے مردوں کو بھی اللہ نے عورتوں کے لیے ایک فرس رون کمپلیٹ کریں سب کا بیو لے لیں ٹوپک پہ پھر اس کے اوپر یہ بھی آج کل بڑا عجیب سا مسلا ہو گیا کچھ خواتین بھی پھر اس کو میسیوز کرتی ہیں اس کنسپٹو بھی یہ بڑا امپورٹن ہم اس کو ہائیلٹ کریں گے جو ایریا آپ کا ایکسپرینس کیسا رہا آپ کا جو کریر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا کیا چیلنگز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہے آپ نے اس کو کیسے فیس کیا عجیب میں اپنا کاریر ویسے کافی یونگ اج میں سٹارٹ کرتیا تھا انیشیلی ایسیلی آہ سٹارٹی اس سٹرٹی جیچا مجھے چیچنگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ پیشن تھا دن ای کمپلیٹی می کھلیٹی چیلنگز ایم 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 پر فیشن لیکن جو ہے وہ ایک بھو تو مجھے جو سب سے زیادہ challenge وہاں پہ فیس کرنا پڑا کہ you know people think age is related to success تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے now الحمدللہ I am director of marketing and corporate communications with the leading professional accountancy organization of Pakistan ICMA Pakistan تو اب جو ہے وہ credibility بہت زیادہ increase ہو گئی ہے because with age you know جب آپ کی age increase ہو گئی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو credibility ملی ہے لیکن although previous job میں میں کنٹری head level پہ تھی لیکن اپنی بات منوانے کے لیے بہت مہنت کرنی پڑتی تھی اس وقت شاید یاد سے پانچھے سال پہلے کی بات ہے جیسے مریم نے کہا کہ ایک پرسنٹیج ہے وہاں you know in male society جو اکسپ نہیں کرنا چاہتے کہ women بھی اس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں جبکہ میں نے اس پوزیشن میں ایوین اوارڈ بھی ون کیے ہیں i was nominated and i won پانز miracle woman of the year award in 2016 so achievements were there but ان کو اکسپ کرانے کے لیے کافی مہنت کرنی پڑتی ہے جو ایج والا ایشو ہے یہ مردوں کے ساتھ بھی ہے i was also working with UK based exam board as their country head and i got appointed at the age of 20 so i had faced these challenges as well میں جان جاتا تھا تھا سرکاری افسرانڈ کے سامنے دو فون پہ بات سانی جب فیس ٹو فیس ملنا تو کھین اچھا آپ ہیں اور پھر جو تریٹمنٹ بعد میں ملنا وہ بڑا پور ہوتا تھا اگزاکی i think یہ تو ایج کا فیکٹر تو شاید دون کو ہیٹ کرتا ہے i think hit Peshak دون کو کھتا ہے لیکن ہم لوگوں کو as a female سننے کو ملتا ہے سننے کو زیادہ ملتا ہے کہ you know a young female so maybe she's not going to be able to handle it or maybe she won't be as serious on her job so you really have to year by year every year جب آپ کا پریزل ہوتا ہے تو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے with your percentage with your achievements extraordinary work ایک منوانہ زیادہ پڑتا ہے ایک اور بات پھر میں اگلے پینلیس کی طرف جاتا ہوں آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ مجھے پیشن تھا تیچنگ کا لیکن یہ لیے خواتین کے لیبل ہے ان کے لیے سیف پر فیشن یہی ہے تو ان کو برستی یہاں پہ بھیجیں تو in your case it was your own choice it was my own choice i'm still in education sector it's been what around 15 years that i'm in education sector but ساتھ ساتھ اب کیونکہ میں board of directors lahore stock exchange پہ بھی ہوں تو تھوڑا سا وہ diversification ہے and it's a very good mix اور وہاں پر بھی یہ ہی ہے موزم یوں کہ ایک منموم واندریکٹر ہونا چاہیے بورد پہ تو میں ایک اکیلی board of director ہوں لیکن الحمدلاللہ کہ they are good people and they really give respect and they really listen to your amazing مسouma پہلے آپ academia میں آپ نے کام کیا وہاں پہ بھی career services میں آپ نے کام کیا and now you're working with IT company اور وہاں پہ بھی آپ ڈریکٹر and people are patient آپ transition from academia to corporate اس میں کوئی فیل دیکھتے ہیں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں یا سیم ہے محسوس کرتے ہیں 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 اسی ترہا I think at each stage and we talk about it that from interviewing I've been blessed again that I had more opportunities but I think even from the interviewing stage women are asked certain questions like you know do you have plans of getting married or you know do you have someone looking after I've been asked do you have someone looking after your triplets at home are you sure you know this is a challenging role there is a lot of travel involved you know so perhaps what I'm trying to say is and second what Javeria said that you have to try twice as hard to prove your mettle and even more so in the corporate sector but I've been blessed one thing that I want to mention is from my tenure at Lums and with my current employer the one thing that I needed was that I said that pixie dust will fly and wings will open if you don't look at my timings you know if you give me that flexibility and just watch me then so I have always been made an exception of so I'm really grateful to the vice chances at Lums and to my current employer at Confis the support of the VPs the SVPs and my CEO that they listen and they're empathetic leaders but you're also able to you know complete your task in that time جتنا بھی آپ کریں absolutely so you know ownership is really necessary whether you're a female or a male if you're given with power comes great responsibility there's that there's that there's a balance that you have to be able to do that you have to have a favor so you have to have a pulse and your eye on the goals so I think there are a lot of challenges and we'll talk about them but in a personal capacity I think I haven't had that many hurdles I would like to hear your story as well you are on ground always and you have a lawyer who has written and you have you have interaction and how do you balance it all so just a brief recap I did my engineering and I started off with a local company so frankly I didn't see my career seriously but then I think I was fortunate enough to have gotten so many mentors and so many people who were like my managers for example they have always told me that you have this quality in you and this is something this is your area of improvement and all these things so it's actually helped me a lot to improve myself and to grow further so it helped me but this story is not for others so first of all it's very important to realize what I was talking about that you need to see that you have good how can you contribute to this society so this is a topic that you have chosen just a brief I was reading a survey which is an international survey that in Pakistan there are only 20% of females who are employed this is the second step that we are talking about what challenges to face 64% males versus 20% females and if you employ 25% more females then your GDP that can grow by 9% these are the stats people better understand so I think this is a very convincing thing that now we are in Pakistan when you talk about inclusive growth so women's participation is not possible exactly and you are telling the statistics you have to be very frustrated exactly very true so خیر میں اپنی بات پر باپس آتی ہوں so میں نے جب کافی کمپنیز میں جب کام کیا اور میں نے دیکھا کہ you know hard work pays off یہ سارے چیلنگے جسے سب لوگا نے بات کیا they are very true اور میرے خات سے ہمیشہ سے میں نے میریٹ کے بعد اس لیے بھی کیا because I was forced to talk about merit why because it's not that I am a female یہ بھی ایک concept پاکستان میں ہے کہ you know you are growing because you're a female میریٹ کے بعد لوگ نہیں کردے جنرلی just to you know hide themselves or from accepting the fact that somebody can be good so یہ ایک چیز مجھے نظراتی ہے so آپ کو بہت زیادہ I think you have to work even harder to prove yourself constantly اگر آپ کی پر فورمانس پہ مجھے لگتا ہے کہ زرا سابی کوئی مسلاہ آتا ہے تو پیپل سٹار you know talking about it کہ ہا ٹھیک ہے because she's a female she is you know she can get away with anything I don't think like that جس طرح آپ نے بات کی تو I think میرا کیونکہ سیلز سے زیادہ تعلق رہا ہے تو سیلز میں جنرلی مارکٹ کی آپ بات کرتے ہیں آپ سٹیکھولڈرز بہت زیادہ آپ کے ہوتے ہیں سو وہاں پہ I think زیادہ آپ کو اور سمجھا جاتا ہے کہ females are probably not that good in sales so I think I always have looked at as an opportunity جہاں پہ females کم ہیں maybe I can be an example for people so you know junior you're females بچی آتی ہیں اور different لوگ آتی ہیں they come to me and ask me so I think it's my responsibility to give them the kind of you know yes I'm here yes I'm an example so everyone can do this اس نے کوئی بڑی رکیت سائنس نہیں ہے lastly جو بڑی important بات ہے کہ آپ کے گھر والوں کی آپ کی support the peer support and your family and everything so I think I have been very fortunate that my parents have always trusted me believed in me I have you know gone through all the cities that you can name off except Kalochistan مہا میں بھی تک نہیں گئی but so I think that's the trust that my parents have in me so you have to then you know be responsible enough میرے حال سے یہ بہت امپورٹن بات ہے مریم مخاوبر صاحبہ جس طرح دنے مریم نسار نے بات کی کہ women participation ابھی بھی 20% ہے workforce کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ public sector جو ہے وہ لارجسٹ امپلوئیر ہے ان پاکستان وہاں پہ کوئی ایسی پولیسی بننے میں یا ڈسکیشن میں آ رہی ہے کہ انشور کیا جائے کہ equal participation ہو جسے آپ نے خود فرمایا کہ جیسے آپ کا اپنا ادارہ ہے تو وہاں پہ آپ کے علاوہ سارے mail ہیں جی میں ایک دو بچیاں ہیں ہمارے پاس جونیر لیول پہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ بہت اس پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ already کام کر بھی چکی ہے کافی یہ ایک harassment قانون پاس ہو چکا ہوا ہے وقت ایتھکس بڑے کلیر ہیں ایسی سی پی نے آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ کے ایتھیکل سٹیٹمنٹ میں جو بیسک ریکوارمنٹ سہیں وہ ڈالی ہیں ومن ڈپارٹمنٹ اس ورکنگ ٹو مچ آن دس ایشو میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی ہم یہ ذمہتاری صرف موسیقی 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 اپنی فیملی میں ایم دا اونی لیڈی جس نے آکے پڑھائی کی اور جب کی ہماری فیملی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے بچوں کو شاور دیں کہ وہ آگے آئیں اس تفریق کے بغیر کہ یہ آدمی ہے اور یہ عورت ہے میری مدر کی شروع سے خواہش رہی کہ میری بچیاں بہت پڑھیں اور میری چھوٹی سسٹر کنیٹ کالیج آر یہ شیئی سب انکر اب یہ میری والدہ خود اتنی پڑھے لکھی نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا میرے بچے ضرور پڑھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں شام میں انپر ہونا ایک اور جاہلیت نہیں ہونی چاہی کیونکہ پڑھے لکھے جاہل بھی مجود ہیں یہاں پہ جاہل پڑھے لکھے بھی ہیں ہم اتنے خدا معاف کرے باتیں سنتے کہ یہ یہ حادثے ہوگے وہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ پڑھائی لکھائی بیکار ہے اب خدا اس جاہلیت سے بچائے ہمارے معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ ہم بچیوں کو تعلیم دیں آپ ومن امپورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ومن کا سٹیٹس ریس کرنا ہے ومن کو آگے بڑھانا ہے جب تک اس کی ماں کو امپورن نہیں کریں گے ہمارے ان معاشرے میں ہماری ان سوسائیٹی میں ہم کام کے خود سے کروا سکتے میرے گھر میں چار کام والیاں آتی ہیں تو میں ان ان شور کروں کہ چلو فیس میں دیتی ہوں تم پڑھاؤ یہ وہ کام ہے جو ہم سب کر سکتے یہ گورنمنٹ تو گھر جا کے نہیں کر سکتے پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کریں اس کو بتائیں کہ شلٹر پہ کھڑی ہوگی تو لوگ اچھے بھی گزریں گے تنگ کرنے والے بھی گزریں گے اچھا ایسے لوگ بھی گزریں گے جو آپ کو تنگ کریں گے ایسے بھی گزریں گے جو کہیں بہن ابھی آرہی ہے بس مکس جل سوسائیٹی ہے کہیں جاؤں تو ماباب کہتے تم رہنے دو یا پھر ماباب خدا خاصی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو بھائی یا آٹھ کا بچہ سائیکل پکڑ کے سولہ سال کی بہن کو چھوڑنے جا رہا رہا کیوں بھائی وہ سولہ سال کی بہن میں کیوں نہیں طاقت ہے کہ کچھ کہہ سکتی ہے آٹھ سال کا بچہ کیا بہت 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 رہے سو پلیز سب سے پہلے گھر سے اس کے پاس سکول سے اس کے بعد آپ گورمنٹ کوپریٹ سب میں سمجھتی ہوں میری فیملی کے بات میرے یہاں تک پہنچنے میں میرے یہاں تک پہنچنے میں بے تہاشا آدمیوں کا ہاتھ ہے میرے 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 کالیگ میرے بوس مجھے بہت گندے بوس بھی ملے بہت اچھے بوس بھی ملے سو میں اس بات سے یہ نہیں کہ سکتی سب میل کمیونیٹی ایسی نہیں سب فیمل کمیونیٹی اچھی نہیں سب میل کمیونیٹی اچھی نہیں ایسی مکسجر is very important but just talking at a corporate level you know instance little junior level پی you see a lot of females coming in you know there is induction ج서 پر whole 50% to 60% an female higher totally based on marriage but dari pais legitimate they have to start a جو کہ یہ ایمپورٹن بات کری ہے اگر آپ مجھے موکر دیں ٹائم ہو جارا ہے ایک بریک کا اس گفتگو ہم جارے لکھیں گے نازلیں لیتے ہیں چوٹی بریک ویلکم بیک نازلیں بریک سے پہلے بیٹی انٹرسنگ گفتگو چل رہی تھی کہ خواتین جو ہے وہ ایک سٹے جاتی جائے جیسے فار اگر ایمپل بچین بچین داختہ لیتی ہیں ڈاکٹر بھی بن جاتی ہیں لیکن پریکٹس تارٹ ہوتے ہی پریکٹس شروع ہونے سے پہلے ہی پھر جاب چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور کچھ خواتین کو کریئر بریک تنینی پڑتی ہے اور پھر وہ اتنی لمبی کریئر بریک ہو جاتی ہیں کہ ان کریئر باپس آنا ناممکن نہیں رہتا کچھ کرپیٹے داروں نے یہاں پہ پاکستان میں بھی بڑی کمپین چلائی تو برنگ بیک دوس ومن کچھ کریئر بریک پہ تھی لیکن وہ ابھی بھی اس لیول جو چیو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں چیویا اپنے طور پر ہو کوشش کریں تو جو ہی رہی بڑا بڑا ایمپورٹنٹ طوپک چھتا جسے میرے زین میں ایک قویشن آج کی اس میں نہیں تھا لیکن یہاں لیٹے بری ایمپورٹنٹ تیریا سی میں ہی بات کر رہی تھی کہ ایڈکیشن is one thing ایڈکیشن تو بہت ضروری ہے otherwise a human as a human being is not complete without education تو جب آپ ایڈکیشن لے لیتے ہیں پھر ایڈکیشن اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں you either work for someone be an employee یا آپ اپنا کچھ کام شروع کرتے ہیں تو ہم نے پاکستان میں یہ بہت ایک بہت بہترمنٹ دیکھی ہے کہ there are women females young females who are getting inducted at junior level but جب تک وہ دو تین سال you know spend کرتے ہیں آپ کو پروف کراتے ہیں بہت پیشنیٹلی بہت اچھا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں we as head of departments become very satisfied with them and we really have big plans for them لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ان کی شاہدی ہونے ہوتی ہے یا انہیں فیاملی سٹارٹ کرنا ہوتی ہے which I was saying is their right they should do that لیکن تو ان کو جو ہے وہ بریک لینے ہوتی ہے which is their right they should do that but what we want is کہ ان کو جو allowed time ہوتا ہے ان کو جو وہ maternity leave ملتی ہے وہ وہ leave لے کے یا پھر وہ بریک لے کے وہ واپس آئیں اور اپنا کریئر رزیوم کریں کیونکہ اگر وہ مینجر لیول پہ جانا ختم کر دیں گے اپنا کریئر سٹاپ کر دیں گے تو ابیسٹی سٹریجک لیول پہ سینئر لیول پہ یو لیول پہ یو لیول پہ لیول پہ اور that is what we see کہ آپ کے بورد لیول پہ سٹریجک لیول پہ یو لنگیت enough ومین جس بکاوز ان کو اپنا کریئر چھوڑنا پڑتا ہے اب سب نے بریک پہ دسکشن کی بڑی امپورٹن دسکشن کی ہم نے جو بورد میں پارٹسپیشن بھی ہے وہ صرف ایک نمبر پورا کرنے کے لیے ایک ریکوارمٹ پوری کرنے کے لیے ایک سب لیول پہ ایک سب لیول پہ ایک سب لیول پہ اپنیان جب ایرہا بھی کہہ رہی ہیں کہ میرا پرسنل ایک پرسنل ایک سب لیول پہ ایک سب لیول پہ that i've received as many setbacks you know i've been lucky so i had twins and then a younger one but each time i took a set back so i had to start from scratch all over again and start from perhaps maybe at least one level if not two levels behind take a hit on the remuneration package but if you are career oriented you absorb all of that but i think if there were policies around it to actually want to assimilate women back into the workforce there would be some ease as well see aaj peh joh seccp ki joh guideline hai ke there should be atleast one director on board to we are getting so many companies looking for one female director because of this requirement obligation otherwise we chance be not they have to be more inclusive and if they are more inclusive they will build better teams because we women we also have innovative ideas we also have exposure that we can genuinely bring to the table so they should not just stick to the obligations I 45 females and their CEO was used to say they are better work I went there and I went went there and asked is what is happening and they work and they smoke breaks and I said I like to add just a ایک این فرمی شنگیز مجھے پر بیٹھنے اور جب چلوگ کیا یقینی مجھے ایک بارا ضروری ہے میں ببرکیت کروں گی میں دو ہسوں میں دو کاروں گے اس کا ایک 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 حسنگی آپ کا لکل سیکٹر ہے آپ کی ایک 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 ہیں مینص پر نینک یا شکریہ لگا ہے نکاری منطرین نشک این پر پانچسان مینلا راڈیوز میں ہے کہ مینی کرنی ہے کہ ہم نے 2% ماجئی پوریسین کو 5% کٹانی ہے کٹانی ہے قروم کرنی ہے آپ نے نیمبر پورے نہیں کرنے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو چیزیں لے کے آرہے ہیں آپ کے پردیکس پورے ہیں اور نہیں ہمارے ہاں دیورسٹی کی بہت بہت Its a buzz word everybody likes to talk about it implementation that is totally different subject inclusion inclusion I think we are not more than 10% 세� Oxfam以前 tak sels asshole or who about woman اس people I am lump comfortable ہے China Defin någonting confident you know the خورج کرنے لیکن ناری تفرائے of جو متلاک کرنے للمسل قرف کرنے didn nghe آپ سوچھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی جو جنڈر بیس چیزیں ہوتی ہیں جنڈر بیس چیزیں ہوتی ہیں ان پاکستان جس کنڈر بیس یہ تو ٹھیک ہے ہیں انداز شئیرنا تھا خنسد해서 ہے گuo خنسد جو ایڈالی اپنی دفعہ رہا ہے آپ سب سے حقا سب سے زیادہ ہے آپ نے کاریر میں اپنے پیک پر ہیں آپ نے اپنے کاریر میں کافی سارے ڈسکس کیے تو میں چاہدگا کہ اسی نرجی سے آپ ڈان آئر بھی ان کو بتائیں اس میں میں سب سے پہلے سٹارٹ کہتی ہوں ہم لوگ جو ڈسکزن ابھی کر رہے تھے کہ اس میں آمن ایپاورمنٹ میں سمجھتی رہے ہیں موظم میری ساتھ جوہریہ محصومہ اور مریم بھی سے اگری کریں گے ومن امپاورمنٹ سے سب سے امپاورٹنٹ ہے کہ آپ امی کو امپاور کریں اببہ کو امپاور کریں بھائی بہن کو امپاور کریں آپ کی جو ٹارگٹ گرل ہے وہ خود ہی امپاور ہو جائے گی ہم کرتے ہیں کہ ہمارا سارا ٹارگٹ فوکس ہوتا ہے اس بچی کے اوپر اس کو اتنا زیادہ لوڈیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ در جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے میں کیا تیارہا ہونے والا ہے اگر یہ سارے پریکٹیکل ایکسپیرینسز اس کی فیملی اس کے ساتھ شیئر کرے اور اسے بتائے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے اگر تم آفیس میں جاتی ہے اور وہاں پہ واش روم نہیں ہے تو اس میں اتنی جردت ہونی چاہیے کہ گھر آ کے بہن بھائیوں کو بتا سکے وہ یہ نہ سوچتی رہے کہ یہ مجھے کل کو کہیں گے کل نہ جانا جاؤں پر کل کہیں گے بھائی کہ آپ کو میں اب چھوڑ کے نہیں ہوں گا وہاں تمہیں اس آدمی نے باس نے لیٹ کیوں بٹا لیا تھا آپ ایسا محول دیں گھر میں میں سمجھتی ہوں ہم ہم سب کے پیچھے ہمارے کچھ بہن بھائی اببہ ہزبینڈ کوئی ہیں جنہوں نے یہ ایک بہادر خاتون بنایا پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم سب سے امپورٹنٹ چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو ان کا رائٹ بتا دینا ہے اس کے بعد انہیں فیس کرنے دے وہ گریں گی اٹھیں گی انہیں تکلیف ہوگی پھر وہ سمجھیں گی دوسرا میں یہ منوریٹی کی قائل نہیں ہوں یہ 2% کوٹا فور ڈسیبل 3% کوٹا فور ڈسیبل ہم منوریٹی نہیں ہیں بھائی why we are getting this کوٹا سسٹم تقریباً ایکوال ایڈ میں آتا ہے ایکوال اپرچنیٹی تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹمنٹ دیا جائے گا کہ چار بجے خواتین چلی جائے ہمیں کہا جائے گا لیٹ نہیں آپ نے بیٹھنا کام ہے آپ کو خود کہنا چاہیے میں یہ کام کرتے ہیں لائٹر نوٹ ایک گورنر پنجاب ایک جگہ پہ مجود تھے تو وہاں پہ وہ ایک کونوکیشن میں تھے تو وہاں پہ سارے پرائز گولڈ میڈلز بچیں لے کے جا رہی تھیں تو انہیں اینڈ پہ سپیچ کرنی پڑ گی وہ آپ جو بات کر رہی تھی کوٹے والی وہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس پیٹ سے جہاں جہاں میں جاتا ہوں جس پیٹ سے بچیں ترقی کر رہی ہیں اور جو گولڈ میڈل بچیں لے جاتی ہیں پوزیشن بچیں لے جاتی ہیں کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہرسے میں پاکستان اسیمبلی میں ہمیں مردوں کے لیے مخصوص کوٹا لگا رہا ہے وہی تو کہتے ہیں میں اس کوٹا سسٹم کے بہت اگیسٹ آپ کمپیٹ کریں آئیں اور اپنی جاپ حاصل کریں اور ادھر اپنا کام کر کے دکھائیں اس میں بچیوں کے لیے ایک ٹپ ہے بینگے ورکنگ لیڈی بی فوکسد ہمارے بچوں کا جو آج کل ایشو آ رہا ہے اور جو ہماری ینگ لڑکیوں کا مجھے ایشو فیل ہوتا ہے میرے ساتھی پینلسٹ کیا سوچتے ہیں ان کی دماغ اتنی ساری چیزوں میں ہوتے ہیں کہ جلدی شادی بھی ہونی ہے ہم نے فیملی بھی کرنی ہے ہم نے ماں باپ کو بھی بتانا ہے اور ہم نے سیو بھی بڑنا ہے تیکھیں آپ کو ہر سیکٹر کے لیے اپنے ہر سیگمنٹ کے لیے اتنی ڈیڈیکیشن دینی ہے then you will get that position یہ نہیں ہے کہ ابھی آئے آپ کو ڈیڑھ سال ہوئے ہیں اور آپ ٹرائے کرنے لگ جائیں کہ جی میں ابھی کہیں جا کے اس پیک کو ٹچ کر لوں there is a no shortcut for experience آپ اپنا تجربہ لیں اپنے آپ کو اس قابل کریں and un-کریں وہ position اتنا زیادہ جو ہے وہ فیملی کی سپورٹ ضروری ہے اتنی ہی زیادہ آپ کو کام پے جو آپ کے ساتھ اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اتنی betterment آگئی ہے کہ our bosses our immediate bosses they've been supporting us so much you know considering کہ ہماری families بھی ہیں بالکل اسی طرحی سے جیسے وہ اپنی فیملی کو consider کرتے ہیں تو وہ رسپیکٹ اور even outside your organisations the colleagues that you meet the competitors that you work with وہ سب آپ کو جب وہ رسپیکٹ دیتے ہیں جو آپ آپ خود ہی انکارج ہوتے ہیں خود ہی موٹیویی ہوتے ہیں and you're able to perform better تو I give a lot of credit to the men who are there at work with us and the respect that they are giving us that is simply making us perform better I think Mouazam I want to talk about advocacy as well so you know mentors and advocates and ambassadors of women ایسی طول در زیوری ہے کہ اگر دشگیٹا ہوں اسے تو میں بھی بہبالی معای حتا ہوں مجھے دیشنگہ در مجھے ہیں فکم ایسی طور پر لامز فائے لامز قائل۔ ایسی طول قوارBu علمز فکر ایسی طول پر لامز ایسی طول پر لامز وائے لیزاق داوولی ایسی طول پر لامز وضف مہات لامز نگوستان آخری۔ ٹیلی لامز خوبصوری وڈیلے پر آسکار باست مجھے لامز اور م BIG جوانبار qu fab community آپ کو اپنی حتمیß نہیں ہوتا we want to teach program and so I think with each job and each organization we've had believers in me who helped me and enabled me I think that's the real empowerment Yes, that is the real So if we have more support through women leadership somehow I feel the men are more supportive جائنس خیال kiş روز conver آگئی women pulle each other's legs they get insecure quicker اس عاملہ masse مجھے گر۔ مہم مجھے ہم نے آپ کے کامل کی عاملہ ہمارے بہتروں زیارے集 سا加ید ڈایی کنیدی اگر منی میند کیا پیشتار ملائی مجموشن جیسا ڈایی کنید مجموشن ڈایی کنید کنید مجموشن When they do something great, they need to be socializing that competence of women to the other folks and making believers out of them as well. میکنی بہت دین جوالیکہ اس کا مصورTyk ہے مرمی مجھے آپ اس کیا تو تک مرمی مجھے ایکنی چاہتا ہے میں بہت دین ہے کہ یہاں مرے اپنی نہیں ہے اور مہا رہا سایی مجھے اپنی لئے اپنی کیا فرصافت ایک ہے اس کیا تو مجھے اپنی emدرہ دیکھا ہے مجھے اپنی چاہئے مجھے اپنی ہے موسیقی 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 کہ آپ کو شکریہ ہمارے ہی کو صرف کررے یہ ہے Нач sn 끝 میں بلکہ یادی نہیں ہے جس کا اچھا تو تو دیکھنے ہوں تم میرے پرragنید ان اپنیم این اب عطاقت ہوتا ہے انسان اگر این ارنید اپس اشتریسیون ارلیلیہ انتظار پہت تو بہت تھی حالات احسو جاندے ہیں کہ پہت تو بہت ہی حالات ایسا ہوجاتے ہیں کہ پہت پہت ہی خوشیہ ہولی ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے ہو گی کیونکہ ایسا ہے تو ایسا ہے I think it's not the case ہمیں accept کرنا چاہئے ویڈ اوپن ہارت and we should you know rather get inspired from people if we have good example why not اچھا ایک بڑا ایپورٹنٹ ایریا کیونکہ بہت کام ہیں میں چاہوں گا کہ آپ سے کوئی جواریا گر آپ اور مریم اس کو حیلیٹ کر دیں مومن اپاورمنٹ کے نام پہ بہت سا کام کراب ہی ہو رہا ویمل اس کو ایک سپلائٹ بھی کر رہی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کوان سے کرنا چاہے اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کو ومن امپاورمنٹ کی ڈیفنیشن نہیں پتا ان کو لگتا ہے but modernism is woman empowerment تو سب سے پہلے تو وہ پڑھیں کہ what is woman empowerment woman empowerment یہ نہیں ہے کہ you know we are superior to men or something like that we are only claiming for equal rights you're not asking for anything that we don't deserve you're asking for something that is very normal that is in your religion as well تو آپ out of the religious boundaries یہ بھی کلچر کو ہم ریلیجن سے بھی آگے لے گئے ہوئے آپ کے ریلیجن میں دیفائن ہے کہ کتنا حصہ جائداد میں خواتین کو ملنا چاہیے اور وہ سب دیفائن ہے سب دیفائن ہے اور ہم کیا کرتے ہیں مرد پڑا کیا کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں اس نے کیا کرنا تو یہ اس کو معاف کروا لیا یہ ایک بڑا جیب شک انچہ بن گئے اس میں مجھو معاف کرنے والی خاتون ہے نا اگر اس کو اپنا رائٹ پتا ہو تو وہ نہ کریں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جیسے آپ نے پوچھا مذہب بہت کلیریٹی میں عورت کو عورت کے حقوق اور مرد کو مرد کے حقوق بتاتا ہے we all should accept it کہ مرد ہم سے بہتر ہے جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہم میں سے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ ہم انکاری ہوں لیکن مرد کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ تم نے عورت کو کیا حقوق دے لیا یہ جو women empowerment کا لفظ ہے میں تو اس کے سخت خلاف ہو اس women کو ہٹا کے اگر ہم human empowerment کر دیں تو شاید ساری چیزیں resolve ہو جائیں گی آدمی کو اس کے rights کا پتا چل جائے گا عورت کو اس کے حقوق کا پتا چل جائے گا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو یہ realize کروا رہے ہیں کہ تم مردوں سے بڑھ کر ہو please انہیں یہ بتا دیں ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہیں اللہ نے ان کے rights دیا ہے ہمیں ہماری عزت دی ہے وہ ہمیں ہماری عزت دیں ہم ترقی یافتہ کہلائیں گی ہم انہیں ان کی respect دیں وہ بہت اچھے انسان کہلائیں گے تو ہم اپنے مذہب سے جو دور ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ لوگوں نے گھیل لیا ہے یہ کہا کہ نہیں جی اگر آپ یہ کریں گی تو آپ women empowered ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو آپ women empowered نہیں ہیں تو میرے ذہن میں تو human empowerment کا concept ہے women empowerment ان چیزوں سے جو انفرشنٹلی کچھ ہرسے میں ہوئی ہیں in the recent past اس نے ایکٹوالی جو کس دی woman empowerment کی اس کو ہرٹ کیا ہے بالکل اس کو دیمج کیا ہے and i think being a good human and you know thinking about humanity is more important i think the roles are different keeping religion aside as well they're just different roles you know you started this discussion off by talking about challenges so i do want to highlight that women can have their cake and eat it too you just need to be organized you need to perhaps do more scheduling i get fewer hours of sleep so you know آپ کی off day جوتا ہے it is the circle day or the red day at your children's school or the recital or something like that or the sports day and you do have to be more organized maybe cook once or twice a week and all those so i guess آپ کی roles are different different things but they can be managed and you do need the support of a village so i think sirf apni family your neighbors your surroundings your in-laws i think i couldn't have worked if it wasn't for my husband and my mother-in-law they're big you know all the women in their family work my mother-in-law herself is very you know futuristic and she thinks that everybody should be working so she really lends that helping hand and then you know there have been times that i've traveled every month how would that have been possible how could you be away from home for 15 days at a stretch just like mariam others mentioned so this is one aspect jaha peh me kaam kerne ki zaro jaha peh a lot you know you have a good window dressing and all but people actually follow ke aap ki implementation kia kaun se aasi examples you have set ki a jaha peh hum particular cheez karte or cheez better hoti i think ish ish cheez better hoti kehna or sunnah bohat asana we can have thousands of shows and discussions and everything but until unless you start actually implementing those things it will make a change dousri baat ye ke abha me mene mene perlee bhi kaya me ish ke bhat da favor me important it's our responsibility doctors teachers peh hi ye baat khatm ho ge uske baat corporate sector me kithi khawateen aar leadership roles me kithi hai woh you know we all know that so we have to step up and we have to come out of this you know all these kind of discussions whereas companies ko bhi apna role play karnai jaha pa they have to facilitate the so i think it has to be a balanced approach i would say i agree with mariam and the only thing that i want to add is that i think it has to be you know change needs to come it's the winds of change have already started but it needs to come at the c sweet level and drill downwards so that there is a culture change and it has to go wider than the organizations to the society that inclusion is felt like the need of the day and policies are framed around it and again it will benefit the men as well because from a daycare subsidy like my organization has offered it helps the men as well because the children are at safe place yes absolutely I just want to add when women come back from their career break facilities like daycare and all that along with those facilities there should be an induction program because women for example when they were on a break for six months or eight months or they were not aware of certain things that has happened so there should be a bridging training or something like that so that they should be able to continue from where they left for a very important part of their life second thing I just want to add we are always putting the burden on men I would like to say that women also need to support the budding women who are coming up that's very important I have seen a lot of leg pulling I have seen a lot of insecurities so the senior most women who are there they should really support the young women coming up right mariam children to relevant exact exact which said to so that they are aware we have successful business women حضرت خدیجہ بھی مجود ہیں ہمارے پر سب سارے رول موڈلز آزیلیبل ہیں وائے وی آر آسکنگ کے گوگل کی وہ جو بن گئی ہے وہاں پہ یہ وہ بن گیا ہے ہمارے پر سب مجود ہیں ہمیں صرف انہیں اویر کرنا تو ایڈوکیشن سسٹم میں یہ میں ریکویسٹ بہت دفعہ ہر شو میں کر چکی ہوں کئی لوگوں کو کہہ چکی ہوں ہمیں زمن امپاورمنٹ یا من امپاورمنٹ کی بجائے کیا اسلام کہتا ہے اور کیسے اس وقت کے محول میں ہم کیسے اس کو سروائز کر سکتے وہ گائیٹنز دے رہی ہیں that's my point شک ناظرین بڑی خوبصورت جو دسکیشن ہے اس کو کنکلیوڈ کیا ہے چاروں پینلسٹ نے اور یہ بات بڑی مناسب ہے کہ چاہے سوسائیٹی کا کوئی بھی طبقہ ہو اس کے جو حقوق ہیں وہ دیفائنڈ ہیں وہ مارے مذہب نے بڑے خوبصورت کیسے دیفائنڈ کر چکے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پہ چاہے وہ آپ کے مائنورٹیز کے حقوق ہوں بچوں کے حقوق ہوں والدین کے حقوق ہوں عورتوں کے حقوق ہوں یا مردوں کے حقوق ہوں بڑے کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں ہم نے انفرشنیٹلی اپنا جو کلچر ہے ہمارے جو اپنے جو ویلیو سسٹم اور نورمز ہم نے جو بنا لی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے مذہب کے جو ڈیفائنڈ رولز ہیں ان کو بھی پیچھے پہنگ دیا ہوا ہے اور ہم اپنی ایڈ ٹائمز ایگو کو بھی اس سے آگے لے جاتے ہیں اس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں اور ہمیں پھر ویسٹ کی طرف جیسا پینلیس نے فرمایا وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے حالانکہ ہمارے اپنے پاس جو ہیں وہ سکسس ٹوریز بھی موجود ہیں سلوشنز بھی موجود ہیں مناظرین اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ ایریا میں جو ٹیک اوئے ہے آپ نے چار ایسی خواتین کی آج گفتگو سنی جو خود ایمپورڈ ہیں ایکزیمپل ہیں آپ لوگوں کے لیے ان بچیوں کے لیے جو پروفیشنل کریئر میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ ہے ان کے لیے ایک سکسس ٹوری ہے آپ ان چاروں سے انڈویلی کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں لنکڈین پر اگر آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے کوئی مشورہ چاہیے کہیں آپ کریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ ان سے اپروچ کر کے ان سے کونٹیکٹ کر کے ان کی گائیڈنس لے سکتے ہیں اس کے باوجود جو چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ ٹیک اوئیس تو ہیں ہی ہیں ہماری جو فیملی سسٹم ہے جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں پیرنٹس کی طرف سے بہن بائیوں کی طرف سے ہسپرنٹ کی طرف سے وہ سپورٹ منڈیٹری ہے کچھ اگر پالسی انٹرونیشنز اس پر ہو جائیں جس میں جو کوٹا سسٹم کی بات کی تھی تو وہ پھر سب کے لئے بیلنس ہو جائے اور اس میں کچھ چیزیں اگر جو ریگولیشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لئے پوری نہ ہو انکلویشن جو ہے اور ڈیویسٹی اس کا پورا خیال رکھا جائے تو ای تھی ان کے ساتھ ناظرین بہتری آ سکتی کیونکہ یہ جنرلی گاڑی کے دو پئییں ہیں دونوں برابر چلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا اور ہمارے جو گھریں ترقی کریں گے ایک دفعہ پھر آپ تمام پینلیس کا بہت مشکور ہوں اپنے ٹائم نکالا اپنے وقت نکالا اور ہمیں اپنے ایکسپیرینسز سے اگاہ کیا ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں نیکس ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملکات ہوگی اللہ حافظ